اب میرے سوال کو دھیان سے سمجھئے گا نوکری دینے کی ہورڈ میں اب ادھارن کے طور پر بڑے بڑے دیوک پتی آگئے لائن لڑا کر کھڑے سب کہہ رہے کہ ہم دے دیں سب کو نوکری بس اگری ویر بن جاؤ نوکری ہمارے آسے لے جاؤ سرکاری آکڑوں کی میں بات کر رہا ہوں پور سینیکوں کو لے کر کیا حقیقت ہے یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم بھی ہوگی سرکار کے 34 ویبھاگوں میں گروپ سی کے کرمچاریوں کی سنکھیا ہے دس لاکھ چوراسی ہزار ساتسو پانچ کتنی دس لاکھ چوراسی ہزار ساتسو پانچ اور ان میں سے جو پور سینیکوں کی سنکھیا محض تیرہ ہزار نو سو چھتر ہے جو کل نوکریہ دی گئی اس کا فیضی معلوم ہے آپ کو نوکری کا کتنا ہے ایک دشمبلوں دو پانچ فیضی ڈیٹھ فیضی بھی نہیں ہے ساری اور آپ کہہ رہے کہ پور فوجی بن جاؤ ہم تمہیں نوکری دے دیں گے چاولہ صاحب ایک آکرا اور ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں دیز کے اندر 80 ہزار پور سینیکوں کو پیٹرول پانچ چلانے کے لیے دیا گیا ہے دیز کے اندر تقریباً 13 لاکھ سیکیورٹی ایجنسی ہے جس کا مالک پور سینیک ہے اگر آکرا جھوڑنا ہے نا تو آکرا کو اس طریقے سے بھی جھوڑیے اتر پردیش اور بیہار کے دو ادھارن آپ کے سامنے رکھوں گا دو ادھارن ہے بس ان ادھارنوں سے سٹی صاف ہو جائے گی جو پور سینیکوں کی حقیقت جو آپ مجھے بتا رہے تھے نا ہم نے ان کو پیٹرول پانچ دے دیا یہ دے دیا پہلا آکرا اتر پردیش کا دیش کا سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش کا آکرا آپ کے سامنے جہاں پر پور سینیکوں کا ریجسٹیشن ہوتا ہے اور ریجسٹیشن کے حساب سے آکرا بیٹھتا ہے 86192 اور نوکری ملتی ہے 1616 کو جس کا پرتیشت بیٹھتا ہے 1.8 فیز دی یہ اتر پردیش کی حقیقت ہے ایک منٹ اب بیہار کا آکڑا بھی پلے کریے اور بیہار کا آکڑا آپ کے سامنے ہے بیہار میں پور سینیکوں کا ریجسٹیشن ہوتا ہے 43,845 اور نوکری ملی کتنوں کو محض 6 کو محض 6 کو اور یہ پرتیشت بیٹھتا ہے 0.1 فیز دی سنجے سنگھ میں یہ آکڑے جھوٹے تو نہیں دکھا رہا سنجے جی میں جھوٹا بھول بھی نہیں رہا ہوں میں جانتا ہوں اسے کئی لوگوں کو جس کو گیس ایجنسی ملا جس کو پیٹھوڑ پر ملا جو سیکیورٹی ایجنسی چلا رہا ہے آپ صرف آپ ڈوکری پر دیش کو روک رہے ہیں مت کیجئے آج بھارت کو آپ ملی بھار بھارت بننا ہے 10 فیز دی آرکشن کی آپ نے بات کی میں اسی حساب سے پوچھ رہا ہوں سر ساڑھے چودہ فیز دی آرکشن کا ذکر آج بھی ہے میں غلط بور رہا ہوں تو بتا دیجئے گا آدیش سرکار کا ہے سمیدھانی کا آدیش نہیں ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں لیکن بھرتی کتنی ہو پاتی ہے کیندری سرکشہ بلوں میں 0.47 فیز دی بھرتی ہے پور سینکو کی یہ آکڑا میرا نہیں ہے آکڑے غلط ہیں تو بولیے سنجیدی آکڑے غلط ہیں یہ جھوٹے ہیں نہیں اس آکڑے کے ساتھ یہ بھی آکڑا جھوڑیے نا کہ کتنا لوگ گیس ایجنسی چلا رہے ہیں کتنا لوگ کتنا لوگ جو ہے پیکٹور پرم چلا رہے ہیں کتنا لوگ سیکرٹی ایجنسی چلا رہے ہیں یہ آپ کے یہاں یہ جو اگنیویر یوجنہ کے تحت چوتھے سال میں کتنی سیلری ملے گی یہ کتنی سیلری ملے گی سر پتہ نہیں چوبیس ہزار یا ستائیس ہزار چھوٹا لسٹ پیکج جو ہے نا سیلری کا چالیس ہزار روپے چوتھے سال میں ایک چھوٹا سا ادھاران دے رہا ہوں سر جو آپ کے نیتا جو کہہ رہے تھے دھیان سے سن لیجیے گا میرا سوال کی ہمارے بی جے پی آفیس کے باہر اگنی ویروں کی ضرورت پڑے گی تو ہم سیکیورٹی گارڈ رکھیں گے ان کو میری بات کو دھیان سے سنیے گا چالیس ہزار روپے نوکری دیں گے ان کو چالیس ہزار روپے دیں گے سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہو اپنے یہاں سیکیورٹی گارڈ کتنے کا رکھتے ہو چالیس ہزار کا چابلا صاحب ایک نیویزن کرو آپ خیلاص ویجے بھرگیہ کا ایک بار چلائیے جرا اسٹیٹمنٹ ایک بار چلائیے آپ نیویزن کر رہا ہوں آپ کو چلانا ہوگا چلانا ہوگا ہمیں خیلاص ویجے بڑھگیہ کا کیا بولے تھے اور کیا بولا جا رہا ہے ہندوستان دیکھنا چاہتا دمسک دیکھنا چاہتا ہے آپ کا بیور جاملا چاہتا ہے ایک اور نیتا کا بیان دکھاؤں آپ ہی کے بیان بھی رہے ہیں میں نیویزن کر رہا ہوں آپ سے یہ کلاش ویجے بڑھگیہ کا اسٹیمنٹ دکھایا جائے کلاش ویجے بڑھگیہ کا پورے دیش نے دیکھ لیا ایک اور ویدھائی ہے کہ ان کا بیان سناؤں آپ کو آپ سننا چاہیں گے کتنے میں رکھتے ہیں آپ گارڈ چالیس ہزار روپے میں گارڈ رکھتے ہیں کیا آپ نے یہاں اور پور فوجی کو گارڈ رکھیں گے اپنے کاریالے کے باہر دیکھئے کوئی اگر ہماری پارٹی سے ہو یا کہیں سے ہو اگر مانسی کروپ سے بکلانگ ہے کچھ بھی اُلٹا سیدھا بولتا ہے اسے راستی ہیت کو جوڑنا نہیں چاہیے میں اسے مانسی کروپ سے بکلانگ تھا کچھ بھی بولتا ہوں کیلاش ویجی ورگی کا کہہ رہے تھے آپ ایک اور بیان آیا ہے سنیے گزرہ پلیس پلے کریے اس میں جہادی لوگ ہیں سمیکرنبادی لوگ ہیں جو سمیکرن بنا کر کے سرکار بناتے تھے اچھت پٹا ہاتھ ہو رہی ہے وہ ایسے لوگ ہیں یا سمیکرن بنا کر کے سرکار بنانا چاہتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں اور جہادی لوگ ہیں میں یہ بات اس رہے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ ہی کے نیتا بیان دے رہے ہیں اس طرح کے کسان جب اپنے جہادی کاروں کی بات کرے سڑکوں پر اترے تو آپ انہیں خالستانی بول دیتے ہیں یوہ سینہ میں بہالی کی مانگ کرے میں بھی اس کا پکش در نہیں ہوں جو ریلوں کو جلاتے ہیں لیکن جو مانگ کرے بہالی کی مانگ کرے سڑکوں پر اترے تو آپ اسے جہادی بولتے ہیں ایک خالستانی ایک گزرہ جہادی آپ کہہ رہے ہیں بچوں شانت ہو جاؤ بلکہ جہادی بولو گے آپ ان کو کہہ رہو کہ شانت ہو جاؤ دیکھئے انہوں نے جہادی بولا کیا بولا یہ ان کا بیچار ہے میں اس کے پھاک نہیں رکھتا وہ گلت ہے اور آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے کسی بھی بھاتا کا سمرتھان نہیں کرتا ہوں چاہے وہ میری پاتی کے ہی کسی بھی قدابر نیتا کا ہو چاہے سمانے نیتا کا ہو اب میں آپ کے سامنے کچھ آکڑے رکھ رہا ہوں سنجے جی اور یہ آکڑے ہیں پور سینکو کو لے کر اور بینک وی بھاگ پوست بینک وی بھاگ پوست میں گروپ سی کا میں ذکر کر رہا ہوں آرکشن ہے چودہ دشمبلو پانچ فیسزی نوکری ملی نو دشمبلو ایک فیسزی کو جن کو آرکشن ہے آرکشن کے ساتھ سے بتا رہا ہوں گروپ ڈ میں آرکشن ہے چوبیس دشمبلو پانچ فیسزی نوکری ملی اکیس دشمبلو تین چار فیسزی جن جن کو آرکشن ہے اسی میں بتا رہا ہوں گروپ سی میں آرکشن ہے چودہ دشمبلو پانچ فیسزی ساڑھ چودہ فیسزی نوکری ملی نوکری دشمبلو ایک فیسزی کو اب دوسرا آکڑا سی اے پی ایف یہ آرکشن ہے دس فیسزی گروپ اے میں اور نوکری ملی دو دشمبلو دو فیسزی گروپ بی کا اب آکڑا آپ کے سامنے ہوگا آرکشن ہے دس فیسزی اور نوکری ملی زیرو دشمبلو آٹھ سات فیسزی سنجی جی یہ پور سینکوں کا حال ہے سر یہ آپ لوگوں کو نوکری دینے کی بات کر رہے ہیں چود سرکاری ویبھاگوں میں گروپ ڈی میں تین لاکھ پچیس ہزار دو سو پیسٹ بھرتی ہے جس میں سے پور سینکوں کو ماتر آٹھ ہزار چار سو بیالیس بھرتی ملی یہ آپ ہی کا آکڑا ہے سر کیا اس میں عام جنتا کو نوکری نہیں ملنا چاہیے تھا کیا عام جنتا کو نوکری نہیں ملی کیا مطلب جن کے آرکشن آپ کو نا نا جنہ آرکشن ہے سالے چودہ اگر روزگار میں نہ ہو تو بتائیں ایک بھی پور سینک بتائیں جو آج کے تاریخ میں خالی ہو جو کئی کام نہ کر رہے ہو آپ دیکھیں سرکاری آکڑا مطلب جو بڑے 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 دیوک پتی جو سٹار جو سانسد ہے نا سر کروڑ پتی تو ان کو بھی بولیو سبسیڈی آپ نے جیسے ختم کی ان کو بھی بولیو کہ سرینڈر کر دو مطلب پینشن نیام پھر ان کے لئے تو آپ کے لئے بھی راغو ہو اگنی پت سے ہم پینشن پہ چلے جائیں اب گمراہ کرنا بند کر دیں اور دوسری بات موڈی سے نہ جلیں یہ موڈی جی کا سبجیکٹ نہیں